اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فریکٹرل انڈیکیٹر کے حوالے سے ہمارے ٹیٹوریل چل رہے تھے آج کی اس ٹیٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے فریکٹرل انڈیکیٹر کی مدد سے ٹریڈ لگانی ہے پرافٹ کو کلوز کرنا ہے یا سٹراف لاس آپ نے کہاں بھی لگانا ہے کس طریقے سے آپ اس انڈیکیٹر کی مدد سے ایک اچھا سا پرافٹ کما سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پریویس ویڈیو کے اندر بتایا گیا کہ فریکٹرل انڈیکیٹر کسی بھی ٹائم مارکیٹ کے ہائی اور لوگ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے ریپینٹ انڈیکیٹر نہیں ہے نان ریپینٹ انڈیکیٹر ہے اور آپ کو کہیں سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بائی کریں آپ کو کسی شخص کی منتیں کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو ایم ڈی فور کے اندر آپ کو مل جائے گا ایم ڈی فور کو آپ اوپن کریں ایم ڈی فور کو اوپن کرنے کے بعد انسٹ کے اندر جائیں انسٹ کے اندر جانے کے بعد آپ نے انڈیکیٹرز کے اوپر اور آس کی لیٹر پہ نہیں بل ویلیمز کے اوپر اور فریکٹرل انڈیکیٹر کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے سیٹنگ ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہی رکھیں فریکٹرل انڈیکیٹر کو کچھ دوست ایسے بھی ہیں کچھ ایکسپیرینس ٹریڈرز ایسے بھی ہیں جو ٹریڈرز ایم ون کے اندر یوز کرتے ہیں آئی کیو آپشن میں یا گیملنگ کے اوپر جو لوگ یوز کرتے ہیں لاس کسی بھی بجنس کا حصہ ہوتا ہے آپ یہ بات نوٹ کرلیں لاس کسی بھی بجنس کا حصہ ہوتا ہے لیکن آپ نے کام کیسے کرنا ہے کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ زیادہ پروفٹ میں رہیں فریکٹرل انڈیکیٹر آپ کو دو قسم کی سگنل دیتا ہے ایک کینل کی اوپر کا سگنل اور ایک کینل کے نیچے کا سگنل اوپر کا جو سگنل ہے اس سگنل کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ نے ایک ہائی بنا لیا ہے جب مارکیٹ ہائی بناتی ہے تو اس کے بعد مارکیٹ ڈاؤن آتی ہے اور جب مارکیٹ سیل بناتی ہے تو اس کے بعد مارکیٹ ڈاؤن جا جب بھی مارکیٹ کوئی بائی بنا ہے اس کے بعد مارکیٹ ڈاؤن آتی ہے اور جب بھی کوئی سیل بنائے مارکیٹ اس کے بعد آ پہ جاتی ہے بائی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ نے ایک ہائی کچھ ہوا اور ہائی کچھ ہونے کے بعد مارکیٹ اب نیچے آئے گی اور اگر مارکیٹ سیل بناتی ہے تو مارکیٹ کو اگر مارکیٹ نے ایک لو بنا لگایا اور لو لگانے کے بعد دوبارہ ریورس جائے گی اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سمجھیں کہ مارکیٹ اس ٹائم پہ مارکیٹ ایک ہائی لگا کر ریورس ہونے والی ہے تو اس کی مدد کے لیے ہمیں فریکٹل انڈکیٹر چاہیے ہوتا ہے اور فریکٹل انڈکیٹر کے بعد جب بھی آپ کے امپر کا نشان بن جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ سیل لگا لیں اور جب بھی آپ کا بائی کا نشان بن جائے اس کے بعد مارکیٹ میں آپ سیل بن جائے تو سیل پہ نشان بن جائے بائی لگا لیں اور بائی پہ اب پہ آپ کا نشان لگ جائے تو اس کے بعد آپ نے سیل پہ لگا لینا ہے فار ایکزمپل اس کے بعد دیکھیں مارکیٹ اپ گئی اور اب جانے کے بعد دوبارہ اپ گئی یہ ایک او اس کے اندر آپ کافی سا ریٹیجیز یوز کر سکتے ہیں آج کس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک او سکالپنگ کے حساب سے آپ شارٹر میں بھی کام کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم میں بھی کام کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مارکیٹ کا ایک ہائی لگانا ہے پانچ سو ڈالر آپ کے ایگونڈ میں ہے سٹاپ لاس لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ٹرے لگا لیں اور زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ٹرے لگا لیں آپ کو ایک اچھا خاصا پرافٹ دے گی مارکیٹ جب ایک ہائی لگائے گی تو اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئے گی اور نیچے آنے کے بعد آپ اس کو تو اس ٹائم تک آپ نے پرافٹ کو بکت نہیں کرنا ٹریڈ کو کلوز نہیں کرنا سٹاپ لاس یا ٹیک پرافٹ لگانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے جب آپ کے اگینسٹ سگنل بن جائے ابھی دیکھیں اس جگہ پہ مارکیٹ نے ایک ہائی لگایا ہائی لگانے کے بعد مارکیٹ نیچے آنے کے بعد اس جگہ پہ تو ایسی سور اتیال کے اندر آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ آپ کو ایک سو تیرہتر پیف کا پرافٹ دے سکتی ہے اب دوبارہ کیا بنا دوبارہ یہ بنا کہ مارکیٹ نیچے آئی اور نیچے آنے کے بعد ایک نیچے کا سگنل بنہا اور اس کا مطلب تا مارکیٹ آپ گئی اور تھوڑا سا ہی اون پر گئی تو اس ٹائم پہ آپ نے جس جگہ پہ ٹریڈ کلوز ہوئی اس جگہ پہ آپ نے کلوز کرنا ہے بتیس پپ کا پھر پرافٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹریڈ پھر سیل کی بنی فریکٹل انڈکیٹر کہتا ہے کہ مارکیٹ نے ایک بار پھر لو لگا لیا ہے جب ایک بار پھر لو لگا لیا اب مارکیٹ دوبارہ اپ جائے گی اور دوبارہ اپ جانے کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ ہمارے پاس اس جگہ پہ مارکیٹ نے ہائی کا نشان دیا اس کے بعد ہمارے پاس جو پرافٹ تھا وہ ٹریڈ کلوز ہونے کے بعد چھالیس پپ کے پرافٹ کے بعد مارکیٹ نے سگنل اگینس لے دیا اب جب مارکیٹ نے سگنل اگینس لیا تو اس کے بعد ہمارے ایک سٹاپ لاس ہٹ ہوا اور اس جگہ پہ مارکیٹ نے ہمارے پاس ہمارے جو سگنل تھا اس سگنل کو ایک سو بیالیس پپ کا جو تقریباً چودہ ڈالر بنتے ہیں اگر از زیرو پنٹ زیرو من کے ٹریٹ لگائیں تو اس کا ایک سٹاپ لاس ہٹ ہوا اب جب آپ کا ایک بار سگنل آئے کہ مارکیٹ نے اپ جانا ہے ایک لو لگا لے اس کے بعد مارکیٹ اپ نہیں جاتی بلکہ اور نیچے آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے ایک اور ٹریڈ کا زیرو پوائنٹ زیرو ون کا پہلے آپ کی زیرو پانٹ زیرو ون کے لگی ہوئی تھی دوبارہ آپ نے زیرو پانٹ زیرو ون کی ٹریڈ لگانی ہے اور دوبارہ جب آپ ٹریڈ لگائیں گے پہلی ٹریڈ آپ کا لست دے رہی تھی اور دوسری ٹریڈ جو آپ کا پرافیٹ دے رہی تھی ان دونو ٹریڈ کو کلوز کر کے آپ پرافٹ میں چلے جائیں فار اگزمپل اس لگہ پہ آپ کی ٹریڈ بائی پہ آپ جانا تھا اور ٹوٹل اٹھائیس پیپ تیس پیپ مارکٹ اپ گئی پھر مارکٹ نیچے آئی ایک سو چھتیس پیپ اور ایک سو چھتیس پیپ کے بعد آپ نے ایک اور زیرو پانڈ زیرو ون کی بائی لگا لینی ہے دوسری جب آپ کی زیرو پانڈ زیرو ون کی بائی لگی تو اب دیکھیں آپ کی آپ کا جو ٹوٹل میں پرافٹ تھا وہ تقریبا تھوڑا سائی تھا تو اس کے بعد مارکٹ نے بائی سیل ایک ہی کینڈل کیوں پر دو سگنل دے دیئے ایسی صورت دیال میں اگر آپ کام کر رہے ہوں تو آپ ٹریڈ کو کلوز بھی کر سکتے ہیں اور ٹریڈ کو لگنے بھی ٹریڈ کو چھوڑ بھی دے سکتے ہیں اور دیکھیں ایسی صورت دیال کے اندر آپ کے مارکٹ کے اندر پھر ایک نیچے اور پھر ایک لو لگایا جب لو لگایا تو آپ نے ایسی صورت دیال کے اندر یہ ٹریڈ اس لگا بھی کلوز ہوئی تو اس لگا پہ آپ کے ایک زیرو پانٹ زیرو ون کی ایک اور ٹریڈ لگا لیں جب تین ٹریڈیں آپ کے لگ جائیں گے اور تینوں ٹریڈ جو آپ کے اس ٹائم پہ لاس میں تھی وہ ایک سو تیرہتر پھر مطلب سترہ ڈالر آپ کا لاس میں تھا اب آپ کی نیکسٹ جو ٹریڈ تھی ایک ہیمر بنا مارکٹ کے پرائس سیکشن کو بھی آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ دوبارہ دو سو تیرہ پہ مارکٹ اپ گئی اور آپ جانے کے بعد آپ کی جتنا بھی لاس تا وہ بھی ریکوور ہو گیا اور آپ کو پرافٹ بھی آ گیا ایسی صورت دیال کے اندر اگر آپ کی ٹریڈیں ایک دو پھنس گئی ہو تو بہتر یہ ہے کہ ایک دو ٹریڈیں لگا کر آپ اپنے اس لاس کو لاس سے نکل سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ کے جو دو تین ٹریڈیں لگی ہوئی ہیں ان ٹریڈوں کو آپ نکال سکیں اب دیکھیں آپ کے یہ ٹریڈیں آپ کی لگ گئی اور اس لگا پہ آپ کی جو ٹریڈز ہیں یہ نکل گئی اب اس کے بعد دیکھیں مارکٹ نے ایک ہائی لگایا اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ نے ایک لو لگایا اب جب لو لگایا تو جیسی لو آپ کا لو اور ہائی کی درمیان میں آپ نے کام کرنا ہے جب تک انڈیکیٹر آپ کا سگنل اگنسٹ نہیں دیتا آپ نے ٹریڈ نہیں لگا نہیں اگر آپ ڈی ون پر کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ رات کے دو بجے تین بجے دیکھ لیں جب کینڈل چینج ہو جاتی ہے اگر دو تین بجے نہیں دیکھ سکتے یورو یو ایس ڈی کے وہ پیرز جن کا جو پیرز جن کی مارکٹ دن کو اپن ہوتی ہے جیسے یورو یو ایس ڈی ہو گیا جی بی پی یو ایس ڈی ہو گیا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یو ایس ڈی ہو گیا یہ سارے پیرز جو ہیں یہ شام کو ان کے مارکٹ اوپن ہوتی ہے تو صبح کی ٹائم مارکٹ دس پندر اپن پر نیچے ہوتی ہے تو آپ دن میں ایک بار بھی دیکھ کر چھوٹی اس مارکٹ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایچ ون کے اندر کام کرنا ہے تو ہر گھنڈے کے بعد آپ کو مارکٹ کو دیکھنا پڑے گا اور اگر آپ نے ڈی ون کے اندر کام کرنا ہے ایک دن میں ایچ فور کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ہر چار گھنڈوں کے بعد آپ نے مارکیٹ کو دیکھ لینا ہے اور اگر آپ ویک ون کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف ایک بار ہی مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا ایک ہفتے کے اندر اب دیکھیں بہتر جو ٹائم فریم ہے ہر ایچ فور کے اندر رات کو چار گھنڈوں کے بعد اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو ڈی ون بہت اچھا ٹائم فریم ہے یا آپ سکالپنگ کر رہے ہیں تو ایم فائیو بھی اچھا ٹائم فریم ہے اگر آپ کے پاس ٹائم بچا ہوا ہے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اس ٹائم کے اندر کام کر سکتے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے آپ کے پاس ہیں ایم فائیو ٹائم فریم کے اندر بھی آپ پریڈ لگا کر ایک اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں اور ایم فائیو ٹائم کے اندر بھی آپ کا جو ریزالٹ ہے وہ برا نہیں ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ ایوریج طور پر دیکھ لیں تو ہر تقریباً پانچ چھے کنل کے بعد آپ کا جو سگنل ہے وہ بن جاتا ہے چاہے وہ بائی کا ہے پھر بھی بن جاتا ہے وہ سیل کا ہے پھر بھی بن جاتا ہے مارکیٹ آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے مارکیٹ آپ کے حق میں بھی جا سکتی ہے تو یہ ترتیب ہے فریکٹرل انڈیکیٹر کے ہائی لو پہ ٹریڈ لگانے کی اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جن کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور آپ پرافٹ کما سکتے ہیں ابھی دیکھ اس لیگا پہ مارکیٹ نے ہمارے پاس ایک کو لو لگایا لو لگانے کے بعد لو لگایا پھر لو لگایا پھر لو لگایا مطلب لو کے بعد مارکیٹ آپ کی بائی گئی پھر مارکیٹ کا اشارہ تھا کہ مارکیٹ پھر آپ گئی پھر آپ گئی مطلب مارکیٹ بار بار بتا رہی ہے آپ کے آپ جا رہی ہے اور آپ ہر ٹائم پہ اپنی ٹریڈز کو آگے لے کر جا سکتے ہیں اپنی ٹریڈز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنے پرافٹ کو آگے لے کر جا سکتے ہیں طریقے سے آپ ایک اچھا پروفٹ کم آسکتے ہیں شارٹ ٹرم میں بھی آپ کا کام اچھا ہو سکتا ہے اور لانگ ٹرم میں بھی آپ کا کام اچھا ہو سکتا ہے کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ